محلومات کے لیے کہ موزیس دوستوں السلام علیکم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ مختلف جانور کس طرح سوتے ہیں اور یقیناً آپ ان کی سلیپنگ حیبٹس کے بارے میں جان کر حیران رہ جائیں گے تو پھر بڑھتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی جانے نمبر دس سی آٹرز ناظرین اکرام یہ کیوٹ سے دیکھنے والے جاندار بیبر کی طرح ہوتے ہیں اور انہیں سی آٹرز کہا جاتا ہے اور اگر آپ کو یہ کیوٹ لگ رہے ہیں تو ہاں یہ واقعی میں بہت کیوٹ ہیں لیکن یہ سوتے ہوئے اور بھی زیادہ کیوٹ لگتے ہیں ناظرین اکرام ان کی کھال بہت زیادہ موٹی ہوتی ہے تو چونکہ یہ زیادہ تر سمندر میں رہتے ہیں تو یہ اپنی پیٹ کے بل ہی تیرتے ہوئے سو جاتے ہیں جو بالکل ہی مائنڈ بلوئنگ ہے ناظرین اکرام اس کے ساتھ ساتھ یہ پانی میں موجود ایل جائے کو اینکر کی طرح بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ لہریں انہیں کہیں دور نہ لے جائیں اور اس کے ساتھ یہ گروپس کی شکل میں بھی سوتے ہیں خیر جو بھی ہے اسی آٹرز بہت زیادہ فلفی اور کیوٹ ہیں ناظرین اکرام گے سے تو اولو بہت منفرد اور اکل مند پرندہ ہوتا ہے لیکن ان کے بارے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں جیسے ان کے پیروں کو ہی دیکھ لیجئے ان کے پیر بہت لمبے اور فری ہوتے ہیں اور اگر آپ کو آج ہی اس بار میں معلوم ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ ہماری اس ٹیم میں کتنے لوگ شامل ہیں بہرحال ان کے بارے میں ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آول بیبی اس طرح سے پیٹ کے بل سوتے ہیں اور یہ جہاں پر بھی ایسے لیٹ جاتے ہیں تو وہ جگہ ان کے لیے بیٹ بن جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ درختوں پر بھی ایسے ہی سوتے ہیں لیکن یہ ایسا کیوں کرتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ انفرمیشن نہیں ہے نمبر آٹھ فلمنگو ناظرکرم جیسے کہ آپ سب جانتی ہیں کہ فلمنگو ایک پیر پر کافی دیر تک کھڑا رہ سکتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ پرندہ صرف ایک ٹانگ پر سو بھی سکتا ہے جو بالکل ہی امیزنگ ہے ناظرکرم یہ پرندہ بیٹنے کے بجائے ایک ٹانگ پر کھڑا رہ کر سوتا ہے اور حیرت انگیز طور پر اس سے اس طرح سونے پر کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پیر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنائے ہیں تو یہ پرندہ بھی اللہ ہی کی قدرت کا ایک نیاب موجسہ ہے نمبر ساتھ اکٹوپس ناظرکرم اکٹوپس سوتے وقت اپنے رنگوں کو مسلسل تبدیل کرتا رہتا ہے اور سائنٹس اس بات کی تحقیق میں ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور فیلحال انہیں کچھ خاص معلوم نہیں ہوا ہے لیکن جیسا کہ آپ سب جان دی ہیں کہ تمام اکٹوپس رنگ بدلنے اور چھپنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں تو ان کی یہ ایکٹیوٹی بالکل نورمل ہے اور سائنٹس جہاں تک سمجھ پائیں تو ان کی یہ ایکٹیوٹی ان کے خوابوں کے مطابق ہوتی ہے بس سوال یہ ہے کہ یہ اکٹوپس کیا خواب دیکھتے ہوں گے ناظرین کرام یہ ویلز ہیں جن کے اوپر کافی عرصے سے ریسرٹ چاری تھی کہ آیا ویلز سوتے بھی ہیں یا نہیں اور بلاخر انہیں ویلز کی کچھ ایسی سپیشیس مل ہی گئیں جو پروپر نیپ لیتی ہیں ناظرین کرام یہ ویلز اور ویلز کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہیں اور یہ اس طرح سوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ویلز کو تھوڑے تھوڑے دیر بعد ستھ پر آ کر سانس لینی ہوتی ہے تو یہ ویلز بھی نین کے بیچ میں ستھ پر آتی ہیں سانس لیتی ہیں اور پھر واپس سمندر میں جا کر اس طرح سو جاتی ہیں ناظرین کرام کافی لوگ کو بندروں سے نفرت ہوتی ہے اور یہ اور اینگو ٹینس بھی بندروں کی ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت زیادہ اکل مند ہوتے ہیں اور جہاں تک بات کی جائے کہ یہ کس طرح سوتے ہیں تو تو آپ کو بتا دے چلیں کہ یہ جانور انسانوں کی طرح ہی بیٹ بنا کر سونا پسند کرتے ہیں یہ اور اینگو ٹینس اپنے منتخب کردہ پیڑ پر پتوں کی مدد سے ایک نرم بستر بناتے ہیں جس پر یہ سو سکیں اور اسی کے ساتھ ان کے بار میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ چھے ماہ کی عمر سے ہی اس طرح کے بیٹ بنانے کی کلاسز شروع کر دیتے ہیں جسے سیکھنے میں انہیں تین سے چار سال تک کرسہ لگ جاتا ہے مختصرن اور اینگو ٹینس انسانوں کی طرح سونا پسند کرتے ہیں نمبر چار جرافز ناظرین کرانا جرافز یہ زرافے بہت زیادہ نایاب اور منفرد جاندار ہیں جو ہر کسی کو پسند ہوتے ہیں لیکن آپ کو بتا دے چلیں کہ ان زرافزوں کو بہت کم نین کی ضرورت ہوتی ہے ناظرین کرانا جرافز دن میں صرف دس منٹ سے لے کر دو گھنٹے تک سوتے ہیں اور اس مختصر سینین کے بعد یہ بلکل فریش ہو جاتے ہیں ناظرین کرانا جرافز دن میں کھڑے رہ کر سوتے ہیں جبکہ رات کے اوقات میں یہ اس پوزیشن میں سوتے ہیں اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ انہیں بہت جل نیند آ جاتی ہے مطلب جرافز صرف پانچ سے پندر سیکنڈز میں گہری نیند میں چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں انیس سو ستر میں پہلی دفعہ سوتا ہوا دیکھا گیا تھا اور یہ حیرت کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ جانور بہت ہی تھوڑا سوتے ہیں ناظرین اکرام یہ فریشن پرڈز کافی دیر تک اڑان بھر سکتے ہیں جو انہیں سمندر پر اڑان بھرنے میں سب سے نایہ پرندہ بناتا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پرندے تیر نہیں سکتے تو سمندر کے اوپر اڑتے وقت یہ ریسٹ نہیں کر سکتے جب تک کہنے کوئی زمین نہ مل جائے کیونکہ اگر یہ تھک کر پانی پر اترے تو پھر شاید ہی دوبارہ اڑ پائیں خیر ہم بات کر رہے ہیں فریگیٹ برڈز کی جن کے بار میں مشہور ہے کہ یہ اڑتے اڑتے بھی سو سکتے ہیں وہ بھی بغیر گرے کئی ریسرچرز نے ان پرندوں پر کچھ سینسرز لگا دیئے اور پھر انہ ازاد کر دیا اور ان سینسرز کی مدد سے یہ معلوم ہوا کہ یہ فریگیٹ برڈز اڑتے ہوئے بیچ پیچ میں دس سیکنڈز کے لیے سو جاتے ہیں جس کی مدد سے یہ 45 منٹ کی نین لے لیتے ہیں جو کہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان پرندوں کو دن میں 12 گھنٹوں کی نین ضرور لینی پڑتی ہے تو اس کے لیے یہ نیچے اتر جاتے ہیں ناظرین کرم نمبر دو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہاں تک ہماری یہ ویڈیو پسن آئے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے نمبر دو ہورسز ناظرین کرم گھوڑے کھڑے رہ کر بھی سو سکتے ہیں خیر ان کے مسلز میں ہیمیٹ جیسی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جو انہیں سونے کے دوران گرنے نہیں دیتی اور یہ کھڑے رہ کر بھی سو سکتے ہیں سائنٹس کے مطابق یہ ایسے اس لیے سوتے ہیں تاکہ اگر ان پر کوئی شکاری حملہ کرتے تو یہ فوراں بھاگ سکیں کیونکہ اگر یہ لیٹے ہوئے ہوں گے تو انہیں اٹھنے میں تھوڑا وقت لگے گا ناظرین کرم بائیولوجسٹ کے مطابق ہورسز کچھ دنوں تک تو کھڑے رہ کر سو سکتے ہیں لیکن انہیں مکمل آرام کے لیے دو سے تین گھنٹوں تک لیٹ کے سونے کی ضرورت پڑتی ہے جس کے لیے انہیں زبردستی اس طرح سے سلانا پڑتا ہے نمبر ایک ڈاکس ناظرین کرم ابھی تک ہم نے جانوروں کے سونے کے بارے میں گفتگو کی لیکن اب آپ کو بتاتے چلے کہ جانوروں کو بھی خواب آتے ہیں ناظرین کرم جب ڈاکس پر تیکی کی گئی تو سائنٹس کو یہ معلوم ہوا کہ ڈاکس سوتے ہوئے خواب بھی دیکھتے ہیں اور اکثر خواب میں کسی چیز کو دیکھ کر بھونکنے بھی لگتے ہیں اسی قصہ آپ کو بتاتے چلے کہ ڈاکس کے علاوہ گھوڑے بکرے چوہے اور کچھ پرندے بھی خواب دیکھتے ہیں اور یہ انسانوں اور جانوروں کے سوتے ہوئے دماغوں کو کمپیر کرنے کے بعد معلوم چل سکا خیر ان کے خواب کیسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی چوہہ کسی مخصوص جگہ سے آتا جاتا ہے تو وہ خواب میں بھی اسی جگہ کو دیکھتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان جانوروں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور کیا یہ جاندار خوابوں کو یاد بھی رکھتے ہیں فیلحال اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو ان تباہم تر اینیملز میں سے کس کی سلپنگ ہیپٹ کو دیکھ کر سب سے زیادہ احران کی ہوئی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ہماری ویڈیو پس آنا ہوتے سے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہماری ایسا ہمتی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ معلومات کے لیے ہے اللہ حافظ